السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیمس پاکستانی ادھاکارہ سنبل اقبال کی زندگی کے بارے میں یہ اصل میں کون ہے ان کی فیملی میں کون کون ہے اور کس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں یہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں سنبل اقبال 30 اگست 1990 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہے اپنے شو بیس کیریئر کی وجہ سے کراچی میں ہی رہتی ہیں یہ ایک بات صلاحیت اور خوبصورت ادھاکارہ ہے انہوں نے کئی کامیاب ڈراموں میں اپنی شاندار ادھاکاری کے جہور دکھائے ادھاکارہ سنبل اقبال کی نیشنیلیٹی پاکستانی ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے ادھاکارہ سنبل اقبال نے 19 سال کی عمر میں اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز کیا یہ بطور موڈل اور ادھاکارہ کافی نام کما چکی ہیں یہ پہلی بار ڈراما سیریل بری عورت میں نظر آئیں یہ ادھاکارہ شبی زندگی میں بھی کافی شورت حاصل کر چکی ہیں انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں لیڈنگ رول کرتی نظر آئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ادھاکارہ سنبل اقبال کی فیملی کے بارے میں تو ان کی والدہ ہاؤس وائف اور ان کے والد ایک بزنس مین ہیں ان کی ایک بہن ہے جن کی ریسنٹلی شادی ہو چکی ہے اگر ادھاکارہ سنبل اقبال کی شادی کی بات کی جائے تو ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے افیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں بیچولر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے ان کی ہیٹ پانچ وہ چھے انچز ہے ان کا مذہب اسلام ہے ان کا ہیئر کلر براؤن جبکہ آئیس کلر بلیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ادھاکارہ سنبل اقبال کی کامیاب ڈراموں کے بارے میں تو ان کے کامیاب ڈراموں کے نیم ہیں خواب ریزہ ریزہ کس دن میرا ویا ہوئے گا راجو روکیٹ رکسار ایک پل تم سے مل کے ایک تھی مرانیا میں ہاری پیا دلھن اور دیگر ہے یہ اس وقت ڈراما سیریل ماں نہیں سانس ہوں میں میں اپنے شاندار ادھاکاری کے جوڑ دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بطور موڈل بھی کافی کامیاب رہ چکی ہیں انہوں نے کئی کامیاب برینڈز اور ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا ان کے اکثر برائیڈر فوٹو شوٹ بھی سامنے آتے رہتے ہیں امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فر واشنگ